کس قدر ہے بنایا حسیم مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے کس قدر ہے بنایا حسیم مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے کس قدر ہے بنایا حسیم مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اس دی عظمت سمجھیں بچیں کیویں آسیاں جیڑا نالین ارشاں تے پا جان دے اس دی عظمت سمجھیں بچیں کیویں آسیاں جیڑا نالین ارشاں تے پا جان دے اور توجہ جس دی زلفان و اللے لے آنکھ خدا آقا دیئے زلفان بارے اللہ نے کی رشاد فرمائے وَلْلَيْا اِدَا سَجَا جس دی زلفان و اللے لے آنکھ خدا وَلْقَ مَرْهِ پِشَانِ تے مُقْوَ زُحَا وَلْقَ مَرْهِ پِشَانِ تے مُقْوَ زُحَا حضرات میرے تو قبل بھی دوسری ناتاں سمات کی دیاں ہیں اچھی انداز یہ اندر ایک شیر آقا علی صلات و السلام دے دربار دا جڑا ایک طریقہ کار اور ایک اصول ہے او کی یہ شایر انو بیان کر دا ہے سمجھے آجے سمجھی چاہے تے پھر محبت دا اظہار کرے آجے کہ سیندے دربارِ آلی دی کیا بات ہے کہ جتے تُل دینا اوقات تے ذات ہے کہ سیندے دربارِ آلی دی کیا باتیں ہیں او جتے تُل دینا اوقات تے ذات ہیں کہ میں پتہ لگ دائے او باویں ہبشیں چو بھی قیدہ غلامہ وجے او نکابیں دی چھتیں تے چڑھا جان دیں کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دیں یا خدا جان دیں اور اس سیندے صحابہ دے دیوانے مستانے بیٹھے نے محبتنا کو سبحان اللہ شہر کی لکھتا ہے توجہ دیں خموشی دیں سیندے یارا دی بی شان دس دا بن جا سیندے یارا دی بی شان دس دا بن جا کیوے آنکہ تے قربان دس دا بن جا وہ سیندے یارا دی بی شان دس دا بن جا کیوے آنکہ تے قربان دس دا بن جا بس نبی دے اشار دی دیر ہون دیہا پھر صحابی تا تن من لٹا جان دیں بس نبی دے اشار دی دیر ہون دیہا پھر صحابی تا تن من لٹا جان دیں کسے قدر نے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دیں یارا خدا جان دیں اور میں اپنے اکابرین دا عقیدہ اتوارے سامنے کنے بے شمار نام لکھے نہیں اللہ پاکہ نصار ہیں دیاں قبران اتے کروڑہاں رحمتان برکتہ نازل فرمائے ایک دفعہ نعرہ لاوی لئے اتے لکھے اب یہ عقیدہ حیات النبی محبت دنال بلند آواز نال اکیدہ حیات النبی ادرو آواز نہیں آرہی اے ماشاءاللہ مہمان آئے نہیں اکیدہ حیات النبی اکیدہ حیات النبی میں شیر تو اڈی سماتاں دے حوالے کر رہے ہاں بڑا خوبصورت شیر پسند آئے محبت آئے اظہار کر رہے ہاں جو شیر کی کند ہے شیر لکھ دے اوہ جیڑا پتھرانو کل میں پڑھا جان دے جیڑا پتھرانو کل میں پڑھا جان دے اوہ مردگو تو گوایا دیبا جان دے جیڑا پتھرانو کل میں پڑھا جان دے اوہ مردگو تو گوایا دیبا جان دے پھر اللہ دی قسمیں اوہ خدا کم لیبا لینو اوہ روز اندر امت یاندہ سلامی سنا جان دے اوہ خدا کم لیبا لینو ہر روز اندر امت یاندہ سلامی سنا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے صل اللہ صل اللہ محبت دنال ایک دفعہ پھر درود پاک پڑھ لو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اختصار دنال انشاءاللہ ایک ایک دو دو شیر پڑھ کے ایک صحابہ دی شان دندر اور ایک ناتی کلام لیڑا پیش کرک اجازت چاہاں گا اکابرین دا ہی لکھا ہویا خوبصورت کلام ہم میرے پیمبر کی ذات خوش بو میرے پیمبر کی بات خوش بو ہم میرے پیمبر کی ذات خوش بو جوانی خوش بو جوانی خوش بو جوانی خوش بو نبی کی ساری حیات خوش بو اور قدم مبارک میرے نبی کے جہاں جہاں پہ لگے ہوئے ہیں وہ گلیاں خوشبو وہ کونچیں خوشبو وہ شہر خوشبو کی ہاتھیں خوشبو وہ میرے پیمبر کی ذات خوشبو اور صدیق خوشبو صدیق خوشبو عمر بھی خوشبو غنی بھی خوشبو علی بھی خوشبو صدیق خوشبو عمر بھی خوشبو غنی بھی خوشبو علی بھی خوشبو ارے میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا نبی کی ساری جماعت خوشبوں اور میرے پیمبر کی ذات خوشبوں میرے پیمبر کی بات خوشبوں جنم لڑک پر جوان خوشبوں صحابہ کی شان میں خوبصورت کلام ہے محبت سے سنیے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکابرین کی موجودگی میں شاید لکھتا ہے ہمارے دل میں ہے ہر دم محبت چار یاروں کی ہمارے دل میں ہے ہر دم محبت چار یاروں کی کیوں؟ بچا لیتی ہے گمراہی بچا لیتی ہے گمراہی سے چاہت چار یاروں کی ہمارے دل میں ہے ہر دم محبت چار یاروں کی اور قرآن کا یہ دعویٰ ہے اور اسی کو شاعر بیان کرتا ہے کیا؟ جو 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 اس بات پر ایمان رکھتا ہے وہ کہہ سبحان اللہ خدا راضی ہوا ان سے خدا سے وہ دیہ راضی کلام پاک دیتا ہے شہادت چار یاروں کی کلام پاک دیتا ہے شہادت چار یاروں کی کیونکہ بچا لیتی ہے گمراہی سے چاہت چار یاروں کی ہمارے دل میں اور ابو بکروں عمر عسیمہ نوہدر سب سے افضل ہیں کہیں بے شک ابو بکروں عمر عسیمہ نوہدر سب سے افضل ہیں کیسے پتا چلا جی صحابہ سے مسلم ہے صحابہ سے مسلم ہے فضیلت چار یاروں کی صحابہ سے مسلم ہے فضیلت چار یاروں کی کیونکہ بچا لیتی ہے گمراہی سے چاہت چار یاروں کی صحابہ کی محبت محبت صحابہ کی محبت